نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی جی چڑے اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشو شرما چلیے بڑھتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں کی طرح آن لائن ہوگا دو دیوسیے ارسے حضور بحلو لرفان زیراکازی کننوج کننوج شہر کے محلہ شیخ پھرا میں مدرسہ الجمیت الاحمدیہ السنیہ کے نکٹ خانکائے آفاکیا مجددیہ میں دو دیوسیے ارسے حضور بحلو لرفان آگامی ایک اور دو جولائی دن بدوار اور گروار کو بڑی دھوم دام سے منایا جائے گا لیکن اس بار کوویڈ نائنٹین جیسی مہماری کے چلدے اور سکارکرم آن لائن ہوگا جلا کازی مولانا احمد سعید مجددی نے حضور بحلو لرفان کی چاہنے والوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائلس سنکرمن و لوگ ڈاؤن کے چلتے ارس میں زیادہ بھیڑ جمع نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر اس حال سباب کر حضور بحلو لرفان کے پیغامات پر عمل کریں وہیں ارس کمیٹی دوارہ بتایا گیا ہے کہ ارس کے کارکرم کو سبی لوگ خانکہ کی اوفیشیل ویب سائٹ www.behrul arfan.org پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ ارس کمیٹی کے پدادکاریوں نے ارس کو لے کر لگ بک ساری تیاریاں پوری کر لی ہیں مہماری کے چلتے جتنے لوگوں کی شاشن و پرشاشن دوارہ عنومتی ملی ہے اتنے لوگ ہی ارس مبارک حضور بحلو لرفان میں ساماجی دوری بنائے رکھ کر شرکت کر سکیں گے ارس کمیٹی کے صدر سے مولانا نور الدین آفاقی نے جانکائی دیتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان بھر میں حضور بحلو لرفان علیہ رحمت اللہ کے چاہنے والے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں لیکن اس بار کوویڈ نائنٹین کے چلتے ارس کے موقع پر دو جولائی کو صبح قرآن خوانی و ساڑھے گیارہ بجے کل شریف کا اعتمام سبھی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر کریں کمیٹی کے پرادکاریوں کو ذمہ داریاں سوپ کر لنگر کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے گا اس معاملہ میں جو ہم لوگوں نے ارس کی تیاری کی ہے وہ تیاری یہ ہے کہ جہاں جہاں حضور بحلو لرفان کے چاہنے والے ارس کے مریدین ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ارس کی تاریخ میں یعنی دو جولائی کو اپنے گھروں میں فاتح کریں گے حضور بحلو لرفان کو دیئی سالی سواب کی محفل قائم کریں گے اور جہاں پہ مریدین زیادہ ہیں اور پورے پورے گاؤں تقریبا چائنے والوں کے اور مریدوں کے ہیں وہاں پہ یہ پیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک جگہ کھانا بنایا جائے گا اور انہیں پیک کر کے سارے لوگوں کے گھروں پر پہنچایا جائے گا اور جیسا کہ پر شاسن کا اور شاسن نے جو اجازت دیئے پانچ لوگوں کی اور ہم لوگوں نے بھی سب سے یہی گزارش کی اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ بھیڑنا جمع ہو پائے اور زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب کے گھروں تک کھانے کو پہنچا دیں لنگر کو پہنچا دیں اس طرح ہم حضور بحلو لرفان کے اورس کو منائیں گے تو ارس کے موقع پر جو باہر کے لوگ ہیں تو ان تک وہ کئی سے یہاں کا جو ہے ارس کا جو ہے اس کا بھی کوئی ببستہ کی گئی ہے ہم لوگوں نے ایک تاریخ کو ہمارا پرورام آن لائن سنے گا پیس بک پر اللہ حمدی اللہ حمدیہ پیچ پر اور یوٹوب پر بھی اور اللہ حمدی اللہ حمدیہ بیو سائٹ پر بھی تو صبح دس مجھے سے لے کر تین چار مجھے تک اس پر بار ملکوں کے بھی دو ہوگے اور انشاءاللہ حضور بحلو لرفان کی حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات اس سے لوگ حاصل کریں گے اور پرورام کو سنیں گے اور کل کی بھی محفل انشاءاللہ دو داریخ کو ساڑھے گیارہ مجھے کل ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اسے بھی ہم آن لائن چلائیں اور لوگوں تک پل کی جو آخری نشست ہوگی لوگوں تک وہ پہنچیں اور ہم گزارش کریں گے لوگوں سے یہی کہ آخری دن دو داریخ کو ساڑھے گیارہ وجہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پاتا کریں اور حضرت سے لوگ لگائیں انشاءاللہ یہ عرص کی ایسی محفلے ہوتی ہے کہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے ان گزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگیں اللہ قبول فرمائے گا حضرت ہو حضور بحر الجرپان کے مردین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں پیغام دنا یہی دوں گا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور ہماری محبت اور ہماری عقیدت یقیناً حضور بحر الجرپان دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے اسالِ ثواب کریں اس کے علاوہ اگر ہمارے اپنی استطاعت کے مطابق ہم غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو کسی غریب کی مدد کریں ایک کو ایک کی کر سکتے ہیں یا پانچ کی کر سکتے ہیں دس کی کر سکتے ہیں جیسی بھی استطاعت ہو اس کے علاوہ ہم علمی کتاب یا غریب کے کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں ہم کسی بچے کی تعلیم کا خرش اٹھا سکتے ہیں ایک سال کا یا دو سال کا اور اس کے علاوہ یہ جو بھی طریقے ہیں جو اچھے طریقے ہیں انہیں ہم اپنائیں اور حضور بحر الجرپان سے محبت کا سنور پیش کریں تو یہ تھی آج کی ہماری کچھ خاص خبریں باقی کی خبروں کے لیے بنے رہیے جی جی ٹوڑے کے ساتھ نمشکار